موڈی سرکار کیا کر رہی ہے کیونکہ نرندرہ موڈی جی جہاں سوچتے ہیں وہاں پاکستانیوں کی سوچ کچھ بھی نکلتا ہے تو ان کو لات مار کے بھگائے جائے بھلے کچھ بھی ہو سیما کے ساتھ پاکستان پاکستان کی کیوں نہ سوجے پاکستان کٹورہ لے کے آئی ایم ایپ سے بیک مانگتا ہے پاکستان کے پی ایم سی ایم برجن کے سیما اور سچن کا ہنیمون جو ہے وہ ایک ایسے کلہ میدان میں کرایا جائے کہ پاکستان اسے دیکھ دیکھ کے رو رو کے پاکستان میں ایک سو پچاس سال پرانا مندر کو رات و رات جو ہے وہ ہٹا دینا اور سرکار کو پتہ تک نہیں چلتا لیکن جب مندر ٹھوٹ رہا تھا تو وہاں بولتے ہیں کہ پولیس بھی آئی ہوئی تھی مندر کی جمین کو ایک دم سے بیچ دینا اس کے پیسوں کے لیے وہ مندر جو ہے ایک سو پچاس سالہ پرانا مندر لیکن دوستو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مندر ٹوٹا ہے افغانستان میں بھی ایسے ہی ہوا تھا جب طالبان نے افغانستان کے اندر مرتیاں تھوڑی تھی جو بڑے بڑے ہم اس کو بت بولتے ہیں جب بت تھوڑے تھے اس پہ بھی صرف مجھے نہیں بہت سارے افغانستان کے عام لوگ بہت ناراج ہوئے تھے اور آج تک ہم خفا ہیں اس چیز کو لے کر کیونکہ بھائی افغانستان کی ہسٹری کی ایک چیز تھی وہ وہ افغانستان کے اندر ایک انمول جو ہے مرتیاں تھی جو دنیا سے لوگ آ کر دیکھتے تھے اسے وہ ہماری ہسٹری تھی تاریخ تھی لیکن بھائی طالبان نے اسے تھوڑ دیا اور اسی تھوڑنے کی وجہ سے میں آج تک طالبان سے نفرت کرتا ہوں میں موہ پہ بھی بولتا ہوں بہت ساری ویڈیوز میں بولا بھی ہے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہے اس ٹاپک پہ میں نے نہ کہ سب ہندی لینگویج میں بلکہ میں نے اس میں اپنی لینگویج میں بھی بات کی ہے دیکھیں دوستو جب بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تھا میں نے تب بھی ایک ویڈیو بنائی تھی تو پاکستان نہ سب بابری مسجد پہ بولنے کے لیے سب اپنے دیش کے اندر بول رہا تھا بلکہ اس نے پروٹس کروائے تھے دنیا کے بہت سارے دیشوں میں گورو کے آگئے لیکن آج آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر رات و رات رات کے اندرے میں دیکھیں یہ کام تو صبح بھی ہو سکتا ان کو پتا تھا کہ اگر صبح میں یہ کام کریں گے تو کافی جدہ مسئلہ بن سکتا ہے انہوں نے رات و رات بلڈوزر چڑھا دیا مندر پہ اور مندر کو بلکہ بچا دیا اب آپ میرے کو بتائیے کہ دنیا کے آگے یہ لوگ جب ہندوستان کی مسجد پر بات کرتے ہیں ہندوستان کے مسلم پر بات کرتے ہیں ہندوستان کے جو بولتے ہیں کہ موڈی بخت ہیں پتہ نہیں کون سے بخت ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس پر پورا میڈیا پاکستان کا خموش ہے پورا میڈیا پاکستان کا کچھ بھی نہیں بول رہا اب آپ کو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کو نوٹ کیجئے گا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان نے ایسا کیوں کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار کو پتہ نہ ہو اور ایک سو پچاس سالہ پرانا مندر تھوڑ دیا جائے کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر ایک مسجد تھوڑی جائے اور سرکار کو پتہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر ایک دیش کے اندر اگر وہ مسلم دیش ہے اس میں کسی اور درم مجھب کا کوئی مندر یا چرچ وگرہ توڑا جاتا ہے تو مسلم سرکار کو قبر ہوتی ہے اس چیز کی کہ بھائی یہ تو بڑے مسئلے بنیں گے میرے لیے اور اگر ایک دیش کی سرکار اگر وہ ہندوستان ہو اور مسلمانوں کی کوئی مسجد توڑی جا رہی ہو تو سرکار کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو اس میں سرکار ہنڈرٹ پرسنٹ انوالو ہے دیکھئے دوستو یہ مندر ایسے ٹائم کیوں تھوڑا گیا آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا فلیک جو ہے وہ مون پہ ابھی ترنگا لیرانے کے پیچھے ہندوستان تو کافی زیادہ خوش ہے اور بہت سارے جو فرنٹ کنٹریز ہیں ہندوستان کے وہ سب خوش ہیں لیکن یہاں پر دوستو کسی کا سوج رہا ہے تو وہ ہے پاکستان دیکھیں پاکستان کی کیوں نہ سوج ہے پاکستان کٹورہ لے کے آئی ایم ایپ سے بیک مانگتا ہے پاکستان کے پی ایم سی ایم پورجن منسٹر وغیرہ جس میٹنگ میں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ایک تو ان کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا بن بلائے میمان ہوتے ہیں یہ جہاں جاتے ہیں یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے سب سے پہلے یہ بیک مانگتے ہیں بیک کے بعد یہ ہندوستان کی بات کو چڑھتے ہیں ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہندوستان آج اتنا بڑا دیش بن چکا ہے کہ ہندوستان کا ترنگا مون پہ کیسے لرائے گا وہ ترنگا جو یہ لوگ کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ ترنگا جو یہ لوگ دنیا کے کہیں میں نہیں دیکھنا چاہتے آج وہ مون پہ لرائے رہا ہے اور پاکستان کی اوقات نہیں ہے مون پہ جانے کے لیے تو ان لوگوں نے دوستو یہاں پر مندر تڑوا دیا اور مندر بھی معمولی مندر نہیں ایک سو پچاس سالہ پرانا مندر ان لوگوں نے بچھا دیا اب ان کو پتا ہے کہ اس بات کو لے کر ہندوستان میں گصہ ہوگا اور گصے میں آ کر ہندوستان کوئی نہ کوئی ایسی گلتی کر بیٹے گا جس سے پھر ان کو موقع مل جائے گا ہندوستان پر بات کرنے کے لیے لیکن ان بیوکوفوں کو یہ نہیں پتا کہ نرندرہ موڈی جی نے اپنے پچھلے چودہ پندرہ بیس سال کے اندر ہندوستان میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے دنیا انگلی اٹھائے کہ بھائی موڈی سرکار کیا کر رہی ہے کیونکہ نرندرہ موڈی جی جہاں سوچتے ہیں وہاں پاکستانیوں کی سوچ پہنچ نہیں سکتی نرندرہ موڈی جی کی سوچ کو لے کر بڑے بڑے دیش امریکہ جو بائیڈن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ سارے پریشان تھے کہ یہ نرندرہ موڈی جی کی جو سوچ ہے یہ کہاں سے سوچتا ہے یہ بندہ ان کی سوچ کو سلامی دینے کے لیے ہر دیش میں توپ لائے جاتے ہیں جب یہ کسی دیش کا وزٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان بے وقفی کر بیٹا اس نے ایک بار پھر جذبات میں آ کر چندریان تری کے اڑنے کے بعد جذباتی ہو کر اس نے مندر تھوڑ دیا اور بڑی بات تو یہاں پہ سیما کی بھی چل رہی ہے سیما کو پاکستان کے نیوز چینل نے ہندوستان کے راو ایجنٹ کا نام دے دیا اور بول دیا ان کی ایک ریپورٹ آئی ہے کہ یہ راو کی ایجنٹ ہے اور اس نے ملتان آ کر اپنا نام چینج کیا تھا ان کا ریل نیم جو ہے وہ پریانکہ ہے اور اس نے حیدر سے شادی کی جب ان کو کامیابی نہیں ملی تو وہ واپس ہندوستان لوٹ گئی دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں سیما کو لات مار کے بگایا جائے سیما کو پاکستان پھینکا جائے کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں پاکستان چاہتا یہی ہے کہ سیما وہاں جائے کیونکہ وہ سیما کو راو کا ایجنٹ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیما سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے سیما سے ہم نہیں جانتے سیما کوئی ہندوستان سے آئی تھی واپس ہندوستان چلی گئی تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ جان بوچ کرے سے کر رہے ہیں اگر سیما کو واپس پاکستان بیج دیا گیا تو پاکستان والے سیما سے پورا پورا بصول کریں گے جتنی بیجتی پاکستان کی ہوئی ہے جب سے سیما ہندوستان آئی ہے لیکن میرا کیا اپینین ہے میں کیا کہتا ہوں کہ سیما کو پوری انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اگر سیما میں ہنڈرٹ میں سے ایک بھی پرسنٹ جاسوسی یا آئی ایس آئی سے کنیکٹ ہونا یا وہاں کی سینہ سے ان کا کنیکشن یہ کچھ بھی نکلتا ہے تو ان کو لات مار کے بھگائے جائے بھلے کچھ بھی ہو سیما کے ساتھ پاکستان میں لیکن اگر سیما کلیر ہو جاتی ہے ساری انویسٹیگیشن کے بعد بھلے ہی ایک سال کیوں نہ لگے جلدوازی نہیں بھلے ایک سال ہی کیوں نہیں لگ جائے ساری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر سیما کلیر ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ سیما اور سچن کا ہنیمون جو ہے وہ ایک ایسے کلہ میدان میں کرائے جائے کہ پاکستان اسے دیکھ دیکھ کے رو رو کے اس کی جو ہے سانسیں نکل جائے ساری دوستو یہ بات کہنے کے لیے مجھے نہیں کہنا چاہیے ایسی بات لیکن ایسا کرنا چاہیے لیکن پاکستان نے جو مندر توڑوایا ہے یہ بہت بڑی بیوکوفی کی ہے بہت بڑی بیوکوفی کی ہے اس کا ول پاکستان جرور بکتے گا ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ہندو مسلم کا مسجد توڑتے ہیں یا مسلمان جو ہے وہ ہندووں کا مندر توڑتے ہیں کیونکہ بھائی یہ دو جگہ ایسی ہے کہ ہر کسی کے لیے جگہ بڑی اچھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ عبادت پوجہ کرنے جاتا ہے اگر نہ بھی جائے ایک بندہ پوجہ نہیں بھی کرتا ہے نالائک ہے کمبکت ہے جاہل ہے وہ پوجہ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کے دل میں ریسپیکٹ ہوتی ہے اپنے مندر کے لیے ایک مسلمان اگر مسجد نہیں بھی جاتا نماز نہیں پڑھتا کبھی بھی وہ مسجد نہیں گیا لیکن پھر بھی مسجد ٹھڑنے کے بعد اس کے دل میں اس کے دماغ میں بڑے جذبات ابر آتے ہیں وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے تو یہ چیزیں گلت ہیں دنیا کے اندر دوستو اتنے بڑے دیش کے اندر اگر اتنی سی جگہ کسی مندر یا مسجد نے لی ہوئی ہے تو وہ جگہ کو نہ چھڑیے بھلے جتنے بھی پیسو کی ہو کوئی اور جگہ سیلیکٹ کیجئے یہ چیز گلت ہے دوستو سراسر گلت ہے میں اس چیز کے خلاف ہوں پاکستان نے ایک بار پھر بتا دیا ہے دنیا کو کہ اس کے دماغ میں کیا ہے وہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں وہ کتنے بڑے جاہل ہیں اور وہ ہندوستان کے زد میں آ کر وہ کیا کیا کر بیٹھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیس جو ہے ہندووں کو انہوں نے کڈنیپ پی کر لیا ہے تو وہ ہے بھی پاکستانی وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں فرق سب اتنا ہے کہ درم ان کا جو ہے وہ ہندو ہے تو اس سے لگتا ہے پاکستان کو کہ ہندوستان کو بڑی ٹھوس پہنچے گی اس سے لگتا ہے کہ ہندوستان بڑا پریشانی تو ہوگی انسان کے اوپر کچھ ہوگا تو ہر انسان کو میں ایک مسلمان ہوں میں پریشان ہوں کہ وہ ہندو جو ہے ان کو کیوں اٹھائے گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں دوستو اس کا سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہی ہوگا یہ بات یاد رکھنا آج دوستو پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کڑا ہوا ہے جس کا ایک ہاتھ نے صرف ایک انگلی اس کی اٹکی ہوئی ہے یہ ایک انگلی بھی چھوٹ گئی تو گیا گڑے میں گڑے میں جا چکا ہے سرف ہاتھ پکڑا ہوا تھا اب انگلی سے ٹنگا ہوا ہے یہ یہ انگلی جس دن چھوٹ گئی تو یہ پورا جائے گا گٹھر کے اندر اور یہ انگلی سب کو پتا ہے ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے جب تک جب تک میں سامنے بولتا ہوں میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں دوستو جب تک امریکہ نے اس کی یہ لاسٹ والی ایک انگلی پکڑی ہوئی ہے تب تک یہ جی رہا ہے اور تب تک یہ کچھ بھی کرے یہ کر سکتا ہے جس دن اس نے یہ لاسٹ والی اس کی انگلی چھوڑ دینا تو یہ گیا پورا گٹھر کے اندر اب یہ ایک انگلی امریکہ نے کیوں اس کی پکڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ریزن ہے جو یہ ایک ویڈیو کے اندر ہم آپ کو نہیں بتا سکتے دیکھیں ایک انگلی پاکستان کے پکڑنے کے پیچھے دو تین جو ہے شورٹ کٹ میں ریزن بتا دیتا ہوں سب سب پہلے ہندوستان کا سپر پاور بننا ہندوستان کا رشیا کے ساتھ اچھی دوستی رہنا اور چائنا بیچ میں ہے چائنا امریکہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے بیچ میں اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو انگلی پکڑنا جروری ہے ہندوستان کو روکنے کے لیے اس کی انگلی پکڑنا جروری ہے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں کنٹینیو رکھنے کے لیے پاکستان کی انگلی پکڑنا جروری ہے ایران پہ دواو بنانے کے لیے امریکہ کا پاکستان کی انگلی پکڑنا جروری ہے دوستو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ پاکستان کی انگلی پکڑ کے رکھنا پاکستان کے پاس امریکہ کے بہت بڑے بڑے راز ہیں جو پاکستان وہ تو پیسے لیتا ہے کبھی بھی کھول سکتا ہے لیکن کھولے گا نہیں ڈر کے مارے اس کو پتا ہے کہ اس نے میری انگلی پکڑی ہے راز کھول دیا تو یہ انگلی چھوڑ دے گا اور جب یہ انگلی چھوڑ دے گا تو میں جاؤں گا نیچے گھٹر میں تو راز کھولنے کا فائدہ نہیں ہوگا گھٹر میں کسے سناوں گا اس کے راز اور امریکہ بھی جو چاہ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ افغانستان سے ایک دم نکلنا اتنا بڑا جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بات اوبجیکشن لگنا شرم جو ہے ان لوگوں کے اوپر لوگوں نے باتیں کی اور یہاں پر چائنا اور پھر ہندوستان اور پھر رشیا اوکرائن یہ ساری چیزیں تو امریکہ پاکستان کی انگلی پکڑنا جروری سمجھتا ہے اس ٹائم دیکھیں ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس نے ہاتھ چھوڑ دیا صرف ایک انگلی پکڑی ہوئی ہے جس ایک انگلی وہ بھی پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا تو تو جی رہا تھا اب میں نے ہاتھ پنجہ چھوڑ دیا ایک انگلی پکڑی ہے تو بھیک مانگنے پہ یہاں پہ اب بھیک تو پہلے بھی ان کو ملتی تھی تو یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کام جان بوچ کر کیا ہے دوستو انہوں نے یہ جان بوچ کے تڑوایا ہے مندر لیکن ان کو لگتا ہے کہ مندر تھوڑنے سے ہندوستان کے چندریان کا مشن فیل ہو جاتا ہے یا ہندوستان روک دے گا ترقی نہیں کرے گا ہندوستان کو فرق نہیں پڑتا ان چھوٹی چیزوں سے لیکن دنیا والوں کو جرور فرق پڑے گا کہ یہ چیز گلت ہوا ہے یہ چیز کافی جیدہ گلت ہوا ہے اور اس کا فل جو ہے یہ لوگ بکتیں گے یہ بات یاد رکھنا یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ میں بتا رہا ہوں میری باتیں بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں سوچتے ہیں یار پٹان بھائی ہستا ہے کومیڈی کرتا ہے چلو سن لیا ہسا لیا و جانے دو میں جو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کو گوڑ سے سنیے یہ جو پاکستان نے کیا ہے اس کا فل بڑا جلدی بکتے گا یہ بہت جلدی بکتے گا اتنا جلدی بکتے گا کہ یہ سڑکوں پہ نکل کے چلائے گا یہ یورپ لنڈن کی سڑکوں پہ چلائے گا امریکہ جا کے چلائے گا لیکن اس کا کوئی نہیں سنے گا لیکن یہ اچھا ہے کہ ایسا یہ کرتا ہے تو بات میں کوئی بڑا کانڈ ہوتا ہے تو ہم دنیا کو یہی بتا سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو دوستو ہمیں بڑا افسوس ہے مندر تھوڑنے کا کاپی زیادہ افسوس ہے جیسے مسجد ٹوٹتی ہے دنیا کے کسی بھی کھونے میں کوئی سا بھی دیش ہو کوئی سا بھی کونہ ہو جہاں مسجد کو تھوڑ دیا جاتا ہے جتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ آج ہمیں اس مندر پہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ مندر ٹوٹا گیا ہے دوستو کیونکہ بھائی کسی کے درم مجب کو چیڑ چانی کرنا کسی کے دل کو ٹھوس پہنچانا اس سے بڑا دکھ جو ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا دوستو آپ کسی کے دنیا بر کی کمائی ہوئی زندگی بر کی کمائی ہوئی دولت لے کے بھاگ جاؤ اتنا دکھ نہیں ہوتا لیکن آپ کسی کے درم مجب میں گس کر کوئی ایسا کام کرو کہ اس کے دل کو ٹھوس پہنچتی ہے یہ بڑا دکھ کی بات ہے دوستو میں سمجھتا ہوں ہم اس ٹائم میں بھی ان ہندو بھائیوں کے ساتھ ہے جو اٹھایا گیا ہے ان کو جلد سے جلد چھوڑا جائے اور یہ جو مندر تھوڑا گیا ہے اس کا جو ہے جرور بکتے کا پاکستان اور یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ یہ پاکستان نے کیوں کیا ہے یہ بے وکوف ہے یہ بے وکوف ہے پاکستان بے وکوف ہے یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ہندوستان چندریان ارے بھائی آپ بھی کرو نا آپ بھی جہالت سے نکلو آپ بھی دیشتگردیوں سے باہر آؤ آپ بھی دوسرے دیشوں میں ہاتھ مارنے سے جو ہے وہ رک جاؤ آپ بھی ترقی کرو آپ جو ہے وہ گبارے اڑا رہے ہو ہندوستان چندریان پہ چندریان اڑا رہے ہو اور مون پہ جا رہا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ ایسا دن آئے گا ایشیا میں ایسا دن آئے گا سب ایشیا میں نہیں میں گلوبل پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا سیٹیلائٹ جو ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کرے گا کلے عام کرے گا آج بھی کر رہا ہے لیکن کلے عام کرے گا کلے عام کنٹرول کرے گا تمہاری مکی ہندوستان کے اجازت کے بغیر نہیں اڑ پائے گی پاکستان کے اندر یہ میرا وعدہ ہے تم لوگوں سے اور میں بھی یہی چاہتا ہو کہ ہندوستان جل سے جل دنیا کا سپر پاور بنے تب تمہیں پتا چلے گا کہ بھائی تم کتنے پانی میں تھے اور ہندوستان کتنی انچائیوں میں تھے تو لب یو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو ٹاپک جب سیریس ہوتا ہے تو ہسنے کا دل نہیں کرتا دوستو مندر تھوڑا گیا ہے اس پہ بلکل ہسنے کا نہیں بنتا اگر ویڈیو پسند آئی ہو یا میں نے کچھ گلت بولا ہو تو کمنٹ سیکشن میں جرور میری گلتی مجھے بتا دیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اپنی گلتی صدار سکوں کیونکہ آپ بھی میری فیملی ہے میں اپنی فیملی سے ہی باتیں کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے جڑا ہوں میں اگلی ویڈیو میں بابا